بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی علی رسوله الكریم صبح و صویرے کام شروع کرنا اپنے دن کا کام صبح و صویرے شروع کرنے کی بھی حدیث میں فضیلت آئی ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی ہے کہ اللہم مبارک لئمتی فی بخوریہ یا اللہ میری امت کے لئے اس کے صویرے کے کاموں میں برکت عطا فرمائیے اس کے برخلاف آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے سونے سے منع فرمایا ہے اور اس کو بے برکتی کا سبب قرار دیا ہے ایک مرتبہ آن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فجر کے متصل بعد سوتے ہوئے دیکھا تو ان کو جگایا اور سونے سے منع فرمایا اگلی آسان نیکی ہے بزار میں ذکر اللہ جب انسان اپنے کاروبار کے لئے بزار میں جائے تو اس وقت تھوڑے تھوڑے وقفے سے اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت عجر و ثواب کا کام ہے حدیث میں ہے کہ جس جگہ لوگ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہوں وہاں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ایسا ہے جیسے جہاد سے پیٹھ موڑ کر بھاگتے ہوئے انسانوں کے درمیان کوئی شخص ثابت قدم رہے حضرت ابو قلابہ رحمت اللہ علیہ مشہور تابعین میں سے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بازار میں دو آدمیوں کی ملاقات ہوئی ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ آؤ ایسے وقت جب لوگ غفلت میں ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں یہ سن کر دوسرے نے استغفار کیا اس کے بعد ان میں سے ایک کا انتقال ہو گیا اور دوسرے شخص نے اسے خواب میں دیکھا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جس شام ہم دونوں بازار میں ملے تھے اس شام اللہ تعالیٰ نے ہم دونوں کی مغفرت فرما دی تھی یوں تو بازار میں جس ذکر کی بھی توفیق ہو جائے خیر ہی خیر ہے لیکن خاص طور پر بعض اذکار کی فضیلت حدیث میں آئی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ الفاظ روایت کیے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک ولہ الحمد يحی ویمیت وهو حی لا يموت بیدی الخیر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بازار میں داخل ہو کر یہ کلمات کہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے ہزار نیکیاں لکھتے ہیں اور ہزار صغیرہ گناہ معاف فرماتے ہیں اور ہزار درجے بڑھاتے ہیں ان کلمات کو خاص طور پر یاد کر لینا چاہیے اور بازار میں رہنے کے دوران ان کو بار بار پڑھتے رہنا چاہیے اگلی آسان نیکی ہے بیچی ہوئی چیز کو واپس لے لینا بعض اوقات ایک شخص کسی سے کوئی چیز خرید لیتا ہے لیکن بعد میں کسی وجہ سے وہ واپس کرنا چاہتا ہے ایسی صورت میں بیچنے والے کے ذمہ یہ واجب تو نہیں ہے کہ وہ ضرور بیچی ہوئی چیز واپس لے لے لیکن اگر وہ منظور کر لے تو حدیث میں اس کی بھی بہت فضیلت وارد ہوئی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان سے کی ہوئی بیع کو واپس لے لے یعنی بیچی ہوئی چیز کو واپس لے لے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی غلطیاں معاف فرمائیں گے اگلی نیکی ہے کسی ضرورت مند کو کرز دینا کسی ضرورت مند شخص کو کرز دینے کا بھی بہت ثواب ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر قرض صدقہ ہے بعض احادیف سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی ضرورت مند کو کرز دینے کا ثواب صدقے سے بھی زیادہ ہے غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ کرز میں عموماً اتنی رقم دی جاتی ہے جس کے صدقہ کرنے کی نیت نہیں ہوتی اور وہ ایسے شخص کو دی جاتی ہے جو ضرورت مند ہوتا ہے لیکن لوگوں سے مانگتا نہیں لہٰذا اس کی ضرورت پوری کرنے میں عجر و ثواب بھی زیادہ ہے اگلی نیکی ہے تنگ دست مکروز کو محلت دینا کسی تنگ دست مکروز کو کرزے کی ادائیگی میں محلت دینے کی قرآن و حضیث میں بہت فضیلت آئی ہے قرآن کریم کا ارشاد ہے وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَذِرَةٌ یعنی اگر مکروز تنگ دست ہو تو خوشحالی تک اسے محلت دی جائے اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی تنگ دست کو محلت دے یا اس کے کرز میں کمی کر دے اللہ تعالیٰ اس کو ایسے دن اپنے ارش کے سائے میں رکھیں گے جس دن اس کے سائے کے ثوا کوئی سایا نہیں ہوگا حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پچھلی امتوں میں سے ایک شخص کی روح فرشتوں نے قبض کی اس سے پوچھا گیا کیا تم نے بھلائی کا عمل کیا ہے اس نے کہا کہ میں لوگوں کو کرز دیا کرتا تھا اور اپنے کارندوں کو حکم دیا ہوا تھا کہ وہ تنگ دست کو محلت دے دیا کریں اور جو شخص خوشحال ہو اس سے بھی چشم پوشی کیا کریں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرشتوں سے فرمایا کہ تم بھی اس شخص سے چشم پوشی کرو اور اس طرح اس کی مغفرت ہو گئی